اسلام ناظرین میرا ڈاکٹر نام نانشہ اور میں کارڈیولیس ہوں میڈیکل کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پروگرام بھی کرتا ہوں تاکہ ایف ایننس بڑھ جائے لیکن اس کے ساتھ میں نے آپ سے پرومیس کہتا ہے کہ کچھ اپنی اوبزرویشن بھی شیئر کروں گا جو ایسے مشاہدات ہیں جو زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو آدمی بھول نہیں سکتا تو تاکہ آپ بھی ان سے کچھ لیسن گین کریں گے سب سے امپورٹنٹسی جو ہے وہ آج کل ک کرائم بہت زیادہ ہیں ڈکیٹی کی واردات بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت ہی کومن ہیں اسی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جرائم پیش آفراج جو ہے آزاد ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے اور کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کا قانون نافر کرنے والے آداروں کے ساتھ مکمک آئے اس کے مقابلے میں جو لیگل پبلک ہے جو عوام ہیں اس کے لیے اسلحے کا حصول مشکل ہے مختلف جگہوں پہ آپ پیششیں دیں اور بڑی مشکلتے جا کے اسلحے کا لائسنس بنتا ہے تو ایک ایسے ایک واقعہ میرے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایک کچھ تو اسٹریٹ کرائیمز ہیں جو ہوئے ہیں اور جو گھر پہ ڈکیٹی کا واقعہ ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں ہوں اسٹریٹ کرائیم میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائیم ہوتے ہیں بڑے روڈز کے پر جہاں پہ ایکچٹ زیادہ ہوں جہاں پہ ڈکیٹ کو آگے نکلنے کے کئی موقعیں ملتے ہیں تو ان جگہوں پہ اتیار رکھیں کہ وہ روڈ جو بڑے روڈ ہیں جہاں سے کئی راستے نکلتے ہیں وہاں پہ سٹریٹ کرائیم کے چانسز بہت جاتے ہیں اس کے لئے اور ٹائمنگ جو ہے کہ ارلی ماننگ صبح یا پھر رات کے ٹائم جو ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے لوگ کم ہوتے ہیں اس وقت جہاں سٹریٹ کرائیم کے چانس سے بہت بڑی جاتے ہیں اگر کئی پہ پنکچر ہو گیا اور آس پاس میں لوگ نہیں ہیں تو سمجھیں کہ آپ جب پنکچر لہا رہے ہیں تو ڈکیٹ نے آنے ہی آنے سٹریٹ کرائیم نے کرائیمر وہ یہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ روڈ پہ کس کی گاڑی خراب ہوئی ہے یا اس کو پنکچر لہا ہے تو اسی اچھا آپ اسی طرح راستے میں روک کے ہم پروٹ لے لیتے ہیں تو وہ بھی خطرناک ہے وہ بھی سب بینڈ روڈ کے اوپر پھر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ یہ کہ کئی مرتبہ میرے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے تو ایک جب جاتے ہوئے ڈکیٹ چاوی لے آتے ہیں گھڑی کی اور آپ پھر جو ہے لو باک والے کو تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کی جو ہے آلٹرنیٹیو کی اپنی گاڑی کی چابیز اپنے موٹر سائیکل کی چابیز اپنے پاس ضرور رکھیں گاڑی کے اندر ہی رکھ دیں اگر وہ لے کے چلا جائے گا آپ دوسری گاڑی سے سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے گھر پہ آ رہے ہیں تو یہ ایک اسٹریٹ ٹائم کے بارے میں میرا خاص طور پر آپ کو بیسیج یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کی ایک دوسری چاب بھی اپنے پاس ضرور رکھیں جو ڈکیتی کی واردات ہوتی ہیں عام طور پر وہ ان کا بھی مقصود ٹائم ہے کہ جب لوگ گھر کے لوگ چلے جاتے ہیں آفس بہا رہے چلے جاتے ہیں پھر ماسیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو یہ لوگ ماسیوں کے ساتھ لگ کے آ جاتے ہیں دوسرے یہ کہ جب آپ گھر پلٹ رہے ہوتے ہیں تو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ دیکھتے ہوئے آئیں کہ جب آپ اپنی گلی میں سٹریٹ میں انٹر ہوں کہ سائیڈ میرر سے دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو فالو تو نہیں کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو گھر پہ نہیں رکھیں آگے نکل لیں دوبارہ گم کے آ رہے ہیں اور اگر پھر بھی ایک کوئی شک ہے تو گاڑی ڈائریکٹ گھر کے اندر نہ لے کے جائیں بلکہ گاڑی کو باہر کھڑی کر کے آپ پہلے اندر چلے جائیں تھوڑی دیرے بات یہ ہے وہ گاڑی کو اندر کریں میرے ساتھ یہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ میں رات میں اپنے کلینک سے واپس آیا تو تقریباً وہی کیارہ بچے کے ایک ٹائم تھا جو ہی میں میں نے گیٹ کولا اور اپنی گاڑی اندر کرنے کی کوشش کی تو وہ دو ڈکیت تھے وہ ساتھ ساتھ مجھے پولو کر رہے ہوں گے وہ بھی پیچھے آگئے اور گن پوائنٹ میں بلانا کہا جی چلیں اندر گیٹ بند کیا اور یہ میں نے یہ کیا کہ تھوڑا تمہا پہ کرائی کرنے کی کوشش کی کہ آس پاس کوئی سن لے رات کا ٹائم تھا تیک کہ شاید کوئی محلے والا سن لے گھر والا سن لے بارل میں نے تھوڑا تک کرائی کرنے کی کوشش کی کہ اس لوگ سن لیں اور وہ ساتھ ہ میرے آگئے سب گھر والوں کو جو ہے وہ ٹی وی لاؤنڈ کے اندر انہوں نے بٹھایا اور سب سے موبائل لے لیے اور کہا کے بھی دیکھو کچھ حرکت نہیں کرنا اور جو ہے جو جو ہے وہ دے دیں بارل انسان تو اس وقت تو مشکل میں ہوتا ہے ان کے پاس ہتھیار تھے ہم تو کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹھ گئے انہوں نے سارے گھر کی تلاش لی جو جو سمان لے سکتے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کوئی چلاکی مت کرے گا اور پولیس کو انفارم نہیں کرے گا کیونکہ پولیس کا ہمارا جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے رابطہ اس طرح رہتا ہے کہ پولیس ہمیں اریسٹ کر کے لے جاتی ہے ہمارے ٹکانیں پہ لے جاتی ہے وہاں جتنا بھی ہمارا لوٹ مار کا سمان ہے وہ لے لیتی ہے اور جو آپ کا سمان ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اگر آپ نے پولیس کو بلا بھی لیا تو جو آپ کا سمان ہے یہ بھی نہیں ملے گا اور جو ہم نے پہلے لوٹ مار کی وئے ہیں وہ بھی لے لیں گے اس کے بعد ایک ہلکی سی F.I.R بنائیں گ گے سب لوگ حیران یہ ہوتے ہیں کہ جتنے بھی کریمنلز ہیں ان کی بیل کیسے ہوتی ہے ہمیں خانون نافذ کرنے اداروں پر وہ ہوتا ہے تو اس کے پر کوٹ کے بھی وہ توہین عدالت کی بات ہوتی ہے تو وہ عدالت والے کہتے ہیں کہ یہ پولیس والے جو ہے وہ کیسی حلقہ بناتے ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ ان کا سارا مال لوٹ چکے ہوتے ہیں اور پھر ان کو مزید کمانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ایک یہ انہوں نے جو ہے ڈکیت میں یہ باہت بارہ تو جب وہ ساری واردات کر چکے تو باہر بیل بجی اور انہوں نے کہا یار دیکھو کون ہے جو بات کے واقعہ ہوتے ہیں جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا بتی جائے اس نے بیل بجائے بائی چانچ جب میں نے کرائی کیا تھا تو کوئی ہمارے محلے میں سامنے کچھ اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ کوئی خاتون دیکھ رہی تھی انہوں نے پولیس کو انفارم کیا اور وہ سمجھ بہت اچھے خاتون تھی ہیں یہ سمجھدار اللہ تعالیٰ ان کے کو خوش رکھے تو انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو انفارم کر دیا اور جب ہی میرا بتی جائے اس کو بھی کہا کہ تمہارے گھر میں ڈاکو آئے بھئے ہیں بتی جائے پوراں جو ہے گیا پولیس اسٹیشن وہاں پہ سے پولیس کو انفارم کے گاڑی آگئے ہیں پولیس کے پولیس باہر جو ہے الیٹ تھی بلکہ جو اوپر کچھ جگہ چڑھی بھی تھی کہ پولیس کو نظر آ رہا تھا کہ اندر سے وہاں فائرنگ کی آواز آئی اور ایک ڈاکو مر گیا اور ایک پکڑا گیا یہ باقی ہوا تو اس کے بعد جو ہے پولیس نے ہمارے موبائل واپس دے دیے اور اس کا ویپن بھی ان کے پاس تھے لیکن جو سمان تھا وہ کہنے نے کہ جی وہ تو ہمیں نہیں ملا اور وہ تو ڈاکو نے کے گلی میں پھینک دیا ہم نے بہت راش کیا گلی کے اندر اور ہمیں سمان نہیں ملا تو وہ بارل بات ڈاکو کہ یہ ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے نیکس دے جب ہم گئے تھانے میں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دوسرا ڈاکو جو تھا تو اس نے کہا ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا اور وہ ہی ہوتا ہے کہ یہ لے کے جاتے ہیں ہمارے جس جگہ پہ وہاں پہ جو سمان برابند کرتے ہیں جو آپ کا سمان تھا وہ بھی گیا جو ہمارا سمان تھا وہ بھی گیا اور آپ کو میں کسی ملے گا کچھ بھی نہیں بارہ تو یہاں تک تو یہ واقع ہے اس کے بعد جو کوٹ کی کاربائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ کہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے تو سنے ہی تھا کہ بھئی لائر جائے کیسے کرتے ہیں میرا ہم سمجھتے تھے فلم میں جو سین ہوتا ہے وہ ہے کہ بھئی آرگومنٹ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے ٹیکنیکل بیسز پہ جو ہے وہ چیزیں زیادہ لڑی جاتی ہیں لائر ہمارے کوئی اتنے اقل مند نہیں ہے کہ جو فلم میں دکھاتے ہیں کہ وہ آرگومنٹ کریں دلائل دیں یہ کریں وہ کریں وہ صرف یہ پیپر اٹیسٹڈ نہیں ہے یہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اچھا اب جو ان کے لائر نے ڈاکو کے لائر نے مجھے آرگومنٹ کیے وہ کہتے ہیں کہ جی آہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے اچھی بات ہے اس سے برامر یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلا فائر کس نے کیا میں نے کہا بھائی میں کیسے دیکھوں گا جب ڈاکو باہر گئے ہیں پولیس اینٹر ہوئی ہے آپ فائرنگ کی آواز ہے مجھے کیا معلوم ظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی جس طرف ڈاکو گئے ہیں فائر وہاں سے ہوگا لیکن میں کیسے کنفرم کر سکتا ہوں میں تو خود ڈر کے جب فائرنگ کی آواز ہی تو میں تو چھپ گیا تو کہنے رہے ہیں دیکھیں جی جیج صاحب کہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ میرے جو آہ بددہ یہ جو بھی میرا آہ کلائنٹ ہے اس نے فائرنگ کی ہے تو وہ تو بے گناہ ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم ہی خراب ہے اس سسٹم کے اندر آہ ظاہر ہے کہ آہ جو سٹریٹ کرمنل ہیں یا جو بھی ڈاک ہوئے ہیں ان کو اسلے کی فروانی ہے ان کو کو روکنے والا نہیں ہے پبلک کو اسلے کی بڑی سختی ہیں پبلک کے لیے اسلے کی قوانی میں آسانی ہونی چاہیے ہاتھ اگر آپ گورنمنٹ ایمپلائی کو بھی رکھ لیں کہ گریٹ سیمنٹین جو ہے اس کے لیے ایزی کر دیں کہ گریٹ سیمنٹین سے اوپر کے لوگ جو ہے وہ اسلہ رکھیں گھر کے اندر ایٹیز جاتے ہوئے بھی اگر آپ فائر کر دیتے ہیں تو ان کو یہ رہا ہے کہ نیسٹ ٹائم نہیں آئیں گے دوسری چیز جو ہے وہ پولیس ہے کہ پولیس کے جو ہے اس کا کام ہے کھانا پینا یہ بیسکلی وہ یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ پولیس آئی ان ٹائم پہ ٹائم پہ آئی ہے اور مگر انہوں نے ہمارا سمان واپس نہیں کیا اور وہ سمان واپس نہیں کرتے ہیں جہاں تک لائرز کا تعلق ہے تو وہ ٹیکنیکل بیسز پہ لڑتے ہیں واقعات کے بیسز اچھا ایک اور خاص بات یہ کہ مجھ سے میرے لائر نے کہا کہ بھئی آپ کو ٹائم یاد کر لیں دو تین مہین ہے بعد میں پیشی ہوئی ہے تو آپ ٹائم یاد کر لیں تو میں نے کہا بھئی میں یہی کہوں گا نا کہ بھئی گیارہ سوا گیارہ کر رہا ہوں کہتا نہیں جی وہ آپ ایک جکٹ ہے اب جو میں اندر گیا میں کہا بھئی گیارہ سوا گیارہ بجے کا ٹائم ہوگا تو لائر کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ بتائیں ٹائم گیارہ تھا گیارہ پانچ تھا گیارہ بیچ تھا گیارہ پندرہ تھا میں نے کہا بھئی میں کوئی گھڑی لے کے تھوڑی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ تو اس لائر نے مجھ سے زیادہ تر question یہ کیے کہ آپ نے ایک بیان کے اندر یہ لکھوایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اتنے بجے ہوا ڈاکو اتنے بجے پکڑا گیا آپ نے اس کو اتنے بجے دیکھا تو آپ یہ ہے وہ ٹائم آگے پیچھے ہو رہی ہے تو میں نے کہا بھائی میں گھڑی لے کے نہیں بیٹھا تھا وہاں پہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بجے اتنے second پہ اتنے minute کے اوپر یہ واقعہ ہوگا ہے تو مجھے عجیب و غریب لگا کہ ہمارا جو ہے نا یہ judicial system اچھا نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے تو کہنے کے مقصد آج کی ویڈیو آپ کو جو پیغام دے رہا ہوں وہ یہ کہ precaution رکھیں اتیاد کریں اپنے گھر پہ ایک تو کیمرے لگوائیں سی سی ٹی وی فٹیج ہونا چاہیے اس کا بڑا ڈوانٹیج یہ ہے کہ گھر پہ جو بھی آ رہے یہ معلوم کہ کون ہے اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا نہیں ہے گھر پہ پہ پہنچیں پیچھے ضرور دیکھتے ہوئے ہیں کہ کون آ رہے گھر پہ آتی فوراں گاڑی اندر کھڑی نہ کریں بلکہ گاڑی کو باہر کھڑی کر کے اور پھر اندر جائیں پھر تھوڑی دیر بعد آ کے اپنی گاڑی اندر کھڑی تو امید ہے کہ ان واقعات تھے آپ کو کچھ نہ کچھ پائدہ تو ہوگا خاص طور پر دو چیزیں جو میں نے آپ کو عطا ہی ہیں کہ ایک اپنی گاڑی کی ڈپلکیٹ چاہ بھی رکھیں اور دوسرے یہ کہ اپنے گھر کے اوپر کیمرہ لگوائیں